آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے اپنے آن لائن انسٹیٹیوٹ نیسان تکیان کے یوٹیوب پلیٹ فارم پر میں نے اتنے اپنا دیا ہے آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں آج کے اپنے اس ویڈیو پر مطروں آج کے ویڈیو کا سیسن اور ٹاپک جو ہونے والا ہے وہ ٹاپک ہی بہت ہی جوردست ہے اس ٹاپک کا نام ہے روڑ سبت یوگ روڑ سبت یوگک سبت یہی نہیں آپ کو جو ہے سبت رچنا پر آدھاری جتنے بھی کوششن آتے ہیں جیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے اب کامل کیسا سبت ہے یوگک سبت ہے یا یوگ روڑ سبت ہے یا روڑ سبت ہے تو ایسے کوششن جو ہے یوپی پولیس لیکپال اور سسی جیڈی کے ایک جاموں میں بہت ہی بار پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تین چار کوششن ہم نے دیکھا تھا پچھلے یوترپردیس پولیس کی جو پریچھا ہوئی تھی 27-28 جنوری کو اس کے چاروں سبت میں یوگ روڑ یوگک اور روڑ سبت سے کئی کوششن پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک چیز میں نے لکھا ہے کہ اب ایک گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں آپ جو ہے روڑ سبت یوگ روڑ سبت اور یوگک سبت کو پڑھنے کے لیے ایک گھنٹہ سمیں اپنا برباد کرتے ہیں سمیں آپ کا امول ہے اور آپ اپنے سمیں کا استعمال بہت ہی چالاکی سے کیجئے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ جو ہے فیس بک وارٹس اپ اور ٹویٹر پر زیادہ سے زیادہ سمیں کھپا دیتے ہیں یہ آپ کی مانسک گلامی ہے آپ اس گلامی سے باہر نکلیے سوسل میڈیا کے گلام مت بنیے جب آپ کو ضرورت ہو تب ہی سوسل میڈیا کا پریوک کریے ایسا نہیں اس کی ضرورت ہے چلانے کی تو آپ لگاتار چلائے جا رہے ہیں ایک مانسک گلامی ہے ٹھیک ہے اس سے باہر نکلیے جتنی آپ سے سمبندھت باتیں ہوں اسی باتوں کو آپ یہاں پر اتنا ہی سمیں کھپائیے باقی آپ سیلپی شٹیڈی پر سمیں دیجئے اگر آپ کو نوکری لینی ہے حالانکہ جو بھی ہو آپ خود سمجھدار ہیں مجھے سمجھانے کی عوض چکتہ نہیں میں آپ سے ایک چیز بتا دوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جڑ جائیے گا کیونکہ بہت ہی اچھا کنٹنٹ پڑھائی سے ریلیٹیڈ ہو یا اتر پردیس پولیس لیکپال اور اسی سیلپیوڈی سے سمبندھت کوئی بھی جانکاری ہو پڑھائی سے ریلیٹیڈ جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہم آپ کے لیے بلکل صحیح سٹیک اور ایک دم رننیتی کے ساتھ آپ کے بیچ آئیں گے چلیے زیادہ دیرینے کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں یہ ہندی کی دسویں کلاس ہے اگر آپ لوگوں نے پچھلی نو کلاس نہیں دیکھی ہے تو پلیلیسٹ میں جائیے گا یوپی پولیس لیکپال اسی سی جیڈی ہندی کے نام سے پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے اس کو آپ ایک طرف سے دیکھنا پرارم بکڑ دیجئے ٹھیک ہے آئیے چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں سبد رچنا سبد رچنا میں تروں کیا ہوتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کئی سبدوں کے سبد کئی اچھروں کے میل سے بنتا ہے ہندی سبدوں کی رچنا کا ورگی کرنیم لکھے تین روپوں میں کیا جاتا ہے سبد کیسے بنتا ہے جیسے میں نے کہا کہ بھئی آپ لکھئے کمل تو آپ کمل کیسے لکھیں گے کدھن مادھن ل ٹھیک ہے کمال اچھر ہے ک اچھر ہے م اچھر ہے لا اچھر ہے یہ اچھر ہے انہی اچھروں کے میل سے ایک سبد کی رچنا ہوئی کمل کی ٹھیک ہے تو سبد رچنا جو ہوتا ہے سبدوں کی رچنا کا ورگی کرن جو ہے تین پرکار سے کیا گیا ہے اور تینوں پرکار کون کون سے اسے دیکھئے گا ایک ہے ارث کے انسار ایک ہے رچنا کے انسار ایک ہے پریوک کے انسار یہ سب ہی آپ کے بیچ آتے ہیں اور سب سے کوئشن پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی ایسے ہی کوئشن پوچھ لیا جاتا ہے کہ سبد کو رچنا کے انسار کتنے بھاگوں میں بھاجت کیا گیا ہے سب سے پہلے ارث کے انسار سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ارث کے انسار جو ہے سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اسے سمجھنے کا پریاس کریے سارتھک سبت کیسے کہتے ہیں اور نرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر میج اوج لیتے آئیے کیا لیتے آئیے میج اوج کیا کہیں آپ میج اوج لیتے آئیے ارے کچھ روٹی اوٹی ہے بھئیہ آپ نے بولا بھئیہ روٹی اوٹی ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر سمجھنے کا پریاست کرئے گا ارث کے انصار سبد جو ہے دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سارتھک ایک ہوتا ہے نررتھک میج تو آپ نے یہاں پر جو بولا میج میج بولا نا تو میج ایک سارتھک سبد ہے میج کا ارث ہوتا ہے لیکن جو آپ نے کہا بھئیہ میج اوج ہے تو اوج کا کوئی ارث نہیں ہے ارثات اوج کیا ہے نررتھک سبد ہے روٹی اوٹی روٹی ایک سارتھک سبد ہے لیکن آپ نے کہا بھئیہ اوٹی روٹی اوٹی ہے تو روٹی کی ایک تو سارتھک ہے لیکن اوٹی جو سبد آپ نے بعد میں بولا اس سبد کیا ہے نررتھک ہے اسے بولنے کی کوئی آؤ سکتا نہیں لیکن مانو سو بھاؤ ہے مجھ سے نکلتا رہتا ہے چمڑے کی جبان ہے پھرسلتی رہتی ہے میج سارتھک اوج نررتھک روٹی سارتھک اوٹی نررتھک کلم سارتھک ولم کہتے ہیں نئے کلم ولم تو کلم سارتھک ہے ولم نررتھک سارتھک اور نررتھک زیادہ آسانی سے جان لیا ہوں گے یہاں سے کوئیشن بہت ہی کم پوچھا جاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئیشن پوچھ لیا جائے کیا گارنٹی ہے تو ہم چاروں طرف سے تیار رہے ہیں جو سب سے یادہ کوئیشن آتا ہے یہاں سے آتا ہے کہ رچنا کے آدھار پر رچنا کے آدھار پر سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہاں سے کوئیشن کئی بار پوچھا گیا ہے اور اسے جاننا بھی جروری ہے آپ کو یہی کوئیشن پوچھا جاتا ہے رچنا کے آدھار پر جو ہے مطروں سبد جو ہے تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے روڑ سبد ایک ہوتا ہے یوگ روڑ سبد ایک ہوتا ہے یوگیک سبد روڑ سبد یوگ روڑ سبد آپ اسے جو ہے تینوں طریقے کو تینوں پرکاروں کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا آپ کے دماغ میں اچھے سے بیٹھ جائے کیونکہ یہاں سے کوششن پوچھا جاتا ہے اور یہاں سے کوششن آپ کو UP لیکپال میں بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو UP پولیس میں بھی دیکھنے کو ملے گا UP SI میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور SSCGD میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے دیان رکھئے گا ہندی بھاسی پریچھاؤں میں اور UPTAT سیٹٹ کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تب بھی یہ چیز پوچھا جاتا ہے چلیے دیکھئے گا ایک ایک کو ہم اچھے سے ڈیفائن کیے ہیں اور آپ کو ایک ہم جانکاری کے لیے بتا دیں اگر آپ نے ابھی تیک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بھی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی آسانی سے آپ کو سکرین پر دولتا ہوا نکھائی دے رہا ہے اس کے لیے میں کافی میند کرتا ہوں آپ ہی کے لیے میند کرتا ہوں تو آپ کا بھائی ہوں تو آپ ہمارا سپورٹ کریے میں پھر ہی آپ کا سچھا دینے کا پریاس کر رہا ہوں آپ سب ہی کو تو آپ لوگ ہمارا سپورٹ کریے جس سے ہمارا موٹیویشن ہوں آپ کو اور اچھے سے میند کر پاؤں جتنا ہی آپ سبسکرائبرز جوڑیں گے جتنا ہی پریوار بڑھا ہوگا اتنا بھی ہمارا کندھا مجبوط ہوگا مجھے بھی پرتیت ہوگا کہ میرے ساتھ میرے پریوار میرے مطر کئی لوگ جو چکے ہیں اور مجھے بھی میرے اوپر میرے کندھوں پر جب وہ جھائے گا تو دائیت تو اپنے آپ بڑھ جاتا ہے اسی دائیت کو بڑھانے کے لیے آپ ہمارا سپورٹ کریے جس سے میرا دائیت تو آپ کے اوپر زیادہ بڑھے اور ہم آپ کا کچھل مارک درسن کر سکیں چلیے اب بتاتے ہیں ایک ایک کی ہم بات کرتے ہیں رچنا کے آدھار پر روڑ سبد کیا ہوتے ہیں دیکھئے گا روڑ سبد ٹھیک ہے رچنا کے آدھار پر روڑ ایک سبد ہوتا ہے روڑ سبد اسے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے روڑ سبد اسے پڑھنے کا پریاز کریے گا اچھے سے میں نے پریازہ لکھ دیا ہے جو سبد پرمپرا میں چلے آ رہے ہیں روڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے روڑ کا مطلب ہوتا ہے پرمپارک جیسے کہا جاتا ہے کہ گاؤں میں جو ہے ہل سے کھیت جوتا جائے گا ہل سے کھیت جوتا جائے گا بیل والے سے تو کئی گاؤں میں جو ہے کئی کئی ایسے اتصو ہوتے ہیں تیوہار ہوتے ہیں جہاں پر بیل سے کھیت جوتا جوتنا انیوار ہے بہالنکہ ان کے پار ٹریکٹر ہے لیکن بہال سے کھیت جوتنا انیوار ہے اس دن کیونکہ وہ پارمپرک ہے روڑ روڑ وادی ویچار مطلب جیسے آپ سمجھتے ہیں روڑ کیا ہوتا ہے پارمپرک ہوتا ہے جو ہمارے دادا کیے ہیں جو ہمارے پتا جی کیے ہیں وہ ہی ہمیں بھی کرنا ہے تیوہ روڑ وادی ہوتا ہے اسے ہی روڑ کہتے ہیں جو سبد پارمپرک چلے آ رہے ہوں جن کا بیبھاجن نہ کیا جا سکے روڑ ہی ہوتے ہیں جیسے اب سمجھنے کا پریاز کریے گا جیسے ایک سبد آپ کے بیچ ہے آئے آئے کیا ہے ایک روڑ سبد ہے کیونکہ آئے ایسے ہی ایک بار میں بول دیا گیا ہے آئے آئے مطلب آمدنی آئے مطلب کیا ہوتا آمدنی ہوتا ہے ایک بار میں بول دیا گیا اب آئے کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں ہاتھ ہاتھ کا کیا مطلب ہے آپ ہاتھ بول دیئے ہاتھ بھیا ہاتھ تو ہاتھ کو الگ نہیں کر سکتے ہیں ہاتھ جو ہے ایک پارمپریق سبد ہے ہاتھ کو جو ہے سنسکرٹ میں ہم کر کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ کو ہم توڑا نہیں سکتے ہیں ہا دھن آت ایسا تو نہیں کر سکتے ہیں تو روڑ سبد جو ہے وہ پارمپریق ہوتا ہے اسے توڑا نہیں جا سکتا ہے کسی سبد کے یوک سے نہیں بنتے ہیں ان کا بھی بھاجن نہیں کیا جا سکتا ہے یہ روڑ سبد کھالاتے ہیں جیسے اب آپ کے سامنے ایک ادھارن ہے پستک پستک کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے روڑ سبد ہے کلم روڑ سبد ہے مو روڑ سبد ہے ایسے سبد جو پرمپرک ہوتے ہیں جن کا بھی بھاجن نہ کیا جائے سکے اور جو کسی کی یوگ سے نہیں بنتے کیا کالاتے ہیں روڑ سبد کالاتے ہیں امید ہے سمجھ پائے ہوں گے ٹھیک ہے آگے چلیئے آگے ہم بات کرتے ہیں یوگ روڑ سبد کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یوگ روڑ سبد سمجھنے کا پریاز کریے گا مطلب ہوتا ہے جو سبد دو یا دو سے ادھک سبدوں کے پریوک سے بنتے ہیں لیکن اپنا سامان اردھ چھوڑ کر کوئی ویسے اردھ دینے لگتے ہیں انہیں یوگ روڑ سبد کرتے ہیں اب ایک طریقے سے آپ سمجھنے کا پریاز کریے گا ایک طریقے سے اسے سمجھئے گا ایسے سبد جو دو یا دو سے ادھک سبدوں سے مل کر بنتے ہیں جیسے اودہرن کی روپ میں میں نے یہاں پر دسانن لیا ہے تو دسانن کس کس سبد سے مل کر بنایا ہے ایک سبد ہے دس اور ایک سبد ہے آنن ٹھیک ہے ایک سبد ہے دس اور ایک سبد ہے آنن انہیں دو سبدوں کے یوگ سے دسانن کا نرمان ہوا ہے اب آپ بتائیے دس کا مطلب تو دس ہوتا ہے اور آنن کا مطلب کیا ہوتا ہے موہ دس موہ والا دس موہ والا اب یہاں پر دس موہ والا کون ہے ایک تیسرا ارث نکل رہا ہے ایک تیسرا ارث نکل رہا ہے دس موہ والا کون ہے ہندو دھرم کی کتھاؤں میں رام چریت مانس میں رامائیڑ میں جہاں پر رام کا وڑن ہوا ہے وہاں پر دس موہ والا کسے بتایا گیا وہاں پر دس موہ والا جو ہے راوڑ کو بتایا گیا ہے اس لئے دس پلس آنن یہ تو اس کا سابدی کرت ہو گا لیکن اس کا تیسرا ارث نکل رہا ہے آنام یہاں پر جو ہے راوڑ جو ہے تیسرا ارث نکل رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر یوگروڑ سبد ایسا سمجھئے گا یوگروڑ سبد کیا ہوتے ہیں ایسے سبد جو دو سبدوں سے ملکر بنے ہوتے ہیں لیکن کوئی تیسرا ارث دی دی دیتے ہیں جیسے یہاں پر پیتامبر لکھا گیا ہے دھیان سے سمجھنے کا پریاظ کریے گا پیتامبر لکھا گیا ہے ہے ادھر جس کا لمبا دھن ادھر لمبا پیٹ کس کا ہے گنیز بابا کا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے یوگروڑ سبد ہے پنکج پنکدھن اج مطلب کیچڑ میں اتپن ہونے والا ارثات کامل ٹھیک ہے یوگروڑ میں کیا ہوتا ہے ایک طریقے سے آپ اپنے اگر سماس پڑھا ہے بہبری سماس تو بہبری سماس کے جتنے بھی ادھار ہوتے ہیں سب یوگروڑ سبد ہوتے ہیں کیونکہ وہ دو سبدوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور کوئی ویسیس ارث بھی دیتے ہیں تو کیا ہو جائیں گو یوگروڑ سبد ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو مید ہے اچھے سے سمجھ پائے ہوں گے اس سے کوششن آتا ہے اس وجہ سے آپ آسانی سے اور دھیان پوروک ویڈیو کو دیکھئے گا آگے چلیے ایک آپ کے سامنے اور ہے یوگک سب آپ نے روڑ سبد اور یوگروڑ سبد پڑھ لیا لیکن یوگک سبد آپ نے نہیں پڑھا یوگک سبد میں یوگ سے بنتے ہیں انہیں یوگک سبد کہا جاتا ہے جیسے چھاتر آواز یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر جو ہے بھئیہ یہاں پر جو ہے دو سبدوں کی یوگ سے تو بنتے ہیں لیکن کوئی الگ ارث نہیں دیتے ہیں تیسرا ارث نہیں دیتے ہیں یوگروڑ میں کیا تھا یوگروڑ میں تیسرا ارث دیتے تھے لیکن یہاں پر تیسرا ارث نہیں دیتے تھے جیسے آپ کے سامنے چھاتر آواز لکھا گیا ہے یہاں پر کیا ہو جائے گا یہاں پر اس کا جب آپ سندھی توڑیں گے تو چھاتر دھن آواز ہو جائے گا چھاتر دھن آواز ٹھیک ہے چھاتر آواز کو جب آپ توڑیں گے تو کیا ہو جائے گا چھاتر دھن آواز ہو جائے گا تو چھاتر کا مطلب ہو گیا چھاتر آواز کا مطلب ہو گیا گھر جس گھر میں چھاتر رہتے ہیں اسے چھاتر آواز کہتے ہیں اس کا کوئی تیسرا ارثی نہیں نکلے گا ٹھیک ہے تو کیا ہو جائیں گے یوگک سبد ہو جائیں گے ویدیا دھن آلے جہاں پر ویدیا کا گھر ہوتا ہے پستک دھن آلے جہاں پر پستک کا گھر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو سبدوں سے مل کر بنتے ہیں لیکن یہ جو ہے کسی تیسرے کیور سنکیت نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ یوگک سبد بھی سمجھ پائے ہوں گے بہت ہی آسانی سے سمجھے گا بہت بڑے پریم سے اجت سے اتمنان سے آگے آپ اپنا ٹارگٹ لگے پڑھئے گا کہ ایسے کوئسن جو ہے پریچھا میں آئیں گے اور آپ نہیں پڑھے رہیں گے تب بھول جائیں گے اب رچنا کے آدھار پر سبد آپ پڑھ چکے ہیں اب ایک چیز ہے پریوگ کے آدھار پر سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں جو important تھا میں نے وہ بھی آپ کو دیا جو unimportant ہے وہ بھی میں نے آپ کو دیا ٹھیک ہے اسے بھی آپ سمجھ لیجئے گا پریوگ کے آدھار پر جو ہے سبد جو ہے دو پرکار کے ہوتے ہیں کون کون سا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ویکاری سبد ایک ہوتا ہے ویکاری سبد اب اس کا میں نے پریبھانسہ اچھے سے نہیں لکھا ہے کیونکہ میں بول کر ہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں ویکاری اور ویکاری ہوتے کیا ہے ویکاری سبد کا مطلب ہوتا ہے دھیان سے سنیے گا اس بات کو ویکاری سبد کا مطلب ہوتا ہے ایسے سبد جن میں لنگ وچنکارک کا بدلاؤ کرنے پر ان سبدوں میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے ویکاری کا مطلب ویکار آ جاتا ہے ویکار کا مطلب بدلاؤ آ جاتا ہے تو ویکار مطلب ہوتا ہی ہے بدلاؤ ویکار کا مطلب کیا ہوتا ہے بدلاؤ ہی ہوتا ہے ویکاری سبد کا مطلب ہو گیا ایسے سبد جن میں لنگ وچنکارک کا پریوگ بدلاؤ کرنے پر ان سبدوں میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے ان سبدوں میں بھی ویکار آ جاتا ہے جیسے آپ کے سامنے میں نے ایک چیز لکھتا ہوں آپ کے سامنے میں ایک سبد لکھتا ہوں جانا آپ کے سامنے سبد ہے جانا جانا کیا ہے کریا ہے اب جب جانا کو آپ کہیں گے رام جاتا ہے کیا کہیں گے رام جاتا ہے سمجھنے کا پریاز کریے گا رام جاتا ہے تو یہاں پر جو کریا ہے وہ جاتا ہو گیا جب وہیں پر رام کے اسطحان پر رام ایک پولنگ سبد ہے اب وہ ہی رام کے اسطحان پر میں نے سیتا لگا دیا تو کیا کہا جائے گا سیتا جاتی ہے اب پہلے جاتا تھا اب کیا ہو گیا جاتی لنگ کے پریورتن پر یہ بھی پریورتیت ہو گیا کریا بھی پریورتیت ہو گئی کریا کا مطلب سبد بھی پریورتیت ہو گیا تو ویکاری سبد ہو گیا لیکن یہ ویکاری سبد ہے کیا کریا ہے اس وجہ سے کریا کیا ہے کون کون سے ویکاری سبد ہوتے ہیں سنگیہ سرونام کریا ویسیسن یہ سب ہی کیا ہوتے ہیں ویکاری ہوتے ہیں کیونکہ اس پر جو ہے لنگ وچن کارک کا ایفکٹ بڑھتا ہے اور یہ بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے آئیے اببے سوری اببے نہیں ہے اببیکاری سبد اببیکاری سبد کون سے ہوتے ہیں جن مرد لنگ وچن کارک کا کوئی پراباو نہیں پڑتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں اببیکاری سبد ہوتے ہیں جیسے اببے اببے کیا مطلب ہوتا ہے آدھان بے جس کا بے نہ ہو سکے جو خرچ نہ ہو سکے اسے اببے کہتے ہیں لیکن اب سمجھنے کا پریاض کریے گا اببے تو میں نے پڑھایا نہیں ہے اببے نہیں پڑھایا ہے لیکن سمجھنے کا پریاض کریے گا یہ جو کیون سبد لکھا گیا ہے کیون یہ جو کیون سبد لکھا گیا ہے ایک اببے ہے اببے پر کیا ہوتا ہے لنگ وچن کارک کا کوئی افکٹ نہیں پڑتا ہے جیسے میں نے کہہ دیا رام کیوں جاتا ہے ٹھیک ہے رام کیوں جاتا ہے تو رام کی جگہ پر جیسے ہی میں سیتا کروں گا سیتا کیوں جاتی ہے سیتا کیوں جاتی ہے تو کیوں والے سبت پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا کیوں پولنگ ہونے پر بھی کیوں وہی ہے اور اس طرح لنگ ہونے پر بھی کیوں میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا رام کیوں جاتا ہے اور سیتا کیوں جاتی ہے کیوں میں کوئی پرباو نہیں پڑا کیوں میں کوئی پریورتن نہیں ہوا وہاں پر جاتا ہے جاتی ہے میں پریورتن ہو گیا کیونکہ وہ کریا ہے وہ ویکاری سبد ہے ایک کیوں جو ہے ایک عبیہ ہے اور اس عبیہ میں کوئی پریورتن نہیں ہوا اس وجہ سے کیوں کیا ہے ایک عبیقاری سبد ہے جتنے بھی عبیہ ہوتے ہیں سب کیا ہوتے ہیں ایک عبیقاری سبد ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی اور اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں تو آپ جو ہے ویڈیو کو لائک کریے گا محنت کر رہا ہوں آپ کا اپنا بھائی ہوں تو ہمارا سپورٹ کرنے کے لئے بھئیہ آپ کو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے ایک گھنٹے کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا واد ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آبھار آپ کا